کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت تو آپ کی شان کتنی بلند و بالا ہے بات یہ ہے جب ماں قرآن پڑھ پڑھ کے اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے جب ماں درود پاک پڑھ پڑھ کے بیٹے کو سلاتی ہے تو اسی ماں کا بیٹا نیزے پر قرآن پڑھتا ہوا نظر آتا جب ماں نیک ہوتی ہے تو ان کی اولاد بھی نیک ہوتی ہیں آپ نے بارہاں دیکھا ہوگا ایک گھر کے اندر ایک ماں ہے ماں نے اپنی اولاد کو کموں بیش دو مہینے تک اس نے دودھ پلایا نو مہینے تک کموں بیش اس نے اپنے شکم میں رکھا دو سال اسے دودھ پلایا اب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا لیکن اس بچے کو یہ شعور نہیں ہے زندگی کیسے گزاری جائے اس بچے کو یہ پتہ نہیں کھانا کیسے کھایا جائے اس بچے کو یہ پتہ نہیں پانی کیسے پیا جائے اس بچے کو یہ نہیں معلوم ہے کیسے پشاپ کیا جائے اب اس گھر کی ماں وہ بچہ چھوٹا ہے وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں کیا کر رہی ہے بچہ چلنے کے قابل ہوا بچے نے دیکھا کہ گھر میں ماں جھاڑو لگاتی ہے بچہ صرف اتنا دیکھتا ہے کہ ماں کے ہاتھ میں جھاڑو ہے بچے نے بھی جھاڑو اٹھائی ماں کے ساتھ زمین پر لگانا شروع کر دیتا ہے پھر ماں جھاڑو رکھ دیتی ہے بچہ بھی ماں کے ساتھ رہتا ہے بچپن میں ایک ماں اپنی اولاد کی ایک باپ اپنی اولاد کی جس طریقے سے تربیت کرتا ہے وہی ماں اگر گھر کی نماز کی پابند ہوتی ہے جب ماں نماز پہلے کا ارادہ کرتی ہے تو اس ماں کا بیٹا صرف اتنا دیکھتا ہے کہ میری ماں نے غسل کیا ہے بزو بنایا ہے زمین پر مسلح بشا دیا ہے بچہ صرف ماں کو دیکھ رہا ہے ماں میری کر کیا رہی ہے ابھی بچے کو نہیں معلوم ہے کہ ماں کرنے کیا جا رہی ہے بچے نے صرف یہ دیکھا ہے کہ ماں نے مسلح بچھایا اٹھایا زمین پر بچھا دیا اب بچہ بھی قریب آتا ہے ماں نے نیت کو باندھا مسلح پر کھلی ہو جاتی ہے نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے ماں رکو میں جاتی ہے اس ماں کا بیٹا بھی رکو میں چلا جاتا ہے ماں سر کو سجدے میں رکھتی ہے اس کا بیٹا بھی سر کو سجدے میں رکھ دیتا ہے بیٹے نے صرف یہ دیکھا ہے ماں جھکی ہے ماں نے اپنی پیشانی کو زمین پر خم کر دیا ہے ابھی چھوٹا سا بچہ کیا جانے میری ماں کر کیا رہی ہے اس بچے نے صرف پتنا دیکھا ہے ماں جھکی ہے بچہ جھک گیا ہے ماں نے پیشانی کو زمین پر رکھا ہے بچے نے بھی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا ہے جس طریقے سے بچپن میں ایک ماں کا چھوٹا سا بچہ اپنے ماں کی ہر آدھا کو آدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طریقے سے اگر ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے رہے ان کی پربریش کرتے رہے تو انشاءاللہ ان ماہوں کا بیٹا ایک دن مسجد کا نمازی بھی بن جائے گا حرمائن شریفائن کا حاجی بھی بن جائے گا اس لیے میں بارہاں کہتا ہو جب ماں نیک ہوتی ہے بیٹا بھی نیک ہوتا ہے بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے بیٹا علیم دین ہوتا ہے بیٹا مفتی ہوتا ہے بیٹا محدس ہوتا ہے ماں نیک ہوتی ہے بیٹا مفقدر ہوتا ہے ماں نیک ہوتی ہے بیٹا شیخ الحدیث ہوتا ہے تو مجھے کہلے نے دیا جائے جب ماں نیک ہوتی ہے بیٹا نیکوں کا امام ہوتا ہے ماں عبیدہ ہوتی ہے بیٹا عبیدوں کا امام ہوتا ہے ماں ساجدہ ہوتی ہے بیٹا ساجدوں کا امام ہوتا ہے ماں زاہیدہ ہوتی ہے بیٹا زاہیدوں کا امام ہوتا ہے تو مجھے کہلے نے دیا جائے اور جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین آزم بنتا ہے جمعہ امم الخیر ہوتی ہے تو بیٹا کہتے آزم بنتا ہے آہا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت ذکرہ شہدائے کانفرنس نعرے تکبیر نعرے رسالت ذرا پیار سے بول دیں سبحان اللہ اچھا بتاؤ سمجھ میں آ رہی ہے سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ سنے چاہیں دو لوگ سنوں میں سناتا رہوں گا مجھے نہیں کی لاکھوں کا مجمع ہو نبی جسے چاہیں گے اپنی محفیل میں اسی تو بلائیں گے یار ہزاروں ایسے یہاں آئے آ کے چلے گئے کچھ لوگ جلسہ دیکھنے آئے کچھ لوگ مولانا کو دیکھنے آئے اور جلسہ دیکھ کے مولانا کو دیکھ کے چلے گئے لیکن جو نبی کے عاشق ہے الحمدللہ وہ بیٹے ہوئے ہیں نبی کا عاشق ہی ایک بجے رات کو جاگ سکتا ہے ورنہ دیوانوں کی فیرشت کو اگر سامنے رکھا جائے دیوانہ نمبر بن دیوانہ نمبر ٹو تو ساری رات گزر جائے گی دیوانگی پہ بات ختم نہیں ہو سکتی ہے بتانا یہ ہے جب ماں نیک ہوتی ہے جب ماں نیک ہوتی ہے اگر ہمارے سماج کی ماں نیک ہو جائے تو انشاءاللہ آج بھی ان کی گود میں پلنے والے بچے اگر ولی نہیں بن سکتے ہیں تو انشاءاللہ غلامیں ولی ضرور بن سکتے ہیں بے شک بے شک حق کے خطابت بے شک غلامیں ولی ضرور بن جائیں گے حضرت امام حسین وضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدیں ماجیدہ دیکھئے حضرت خاتون جنت ہیں جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے وہ حضرت خاتون جنت سبحان اللہ جن کی کبھی ایک نماز بھی نہیں چھوڑتی تھی عالم یہ ہوتا تھا دن بھر اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی بچوں کی پربرش کرتی تھی جب شام کا وقت ہوتا تھا زمین پر مسلح بچھا دیا کرتی تھی ادھر آجان فضر کی آواز کانوں میں پہنچتی تھی تو پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ بلک بلک کے روتی تھی عرض کرتی تھی پروردگار اے مالکو مولا تو انہیں اتنی چھوٹی چھوٹی راتیں کیوں بنائی ہے مولا ایک رات اتنی لبی بنا دے اتنی بڑی بنا دے جس رات میں پیغمبر کی بیٹی جس رات میں تیرے معبوب کی بیٹی فاطمہ مکمل سجدہ تو عدا کر سکے اے میری ماں و بہنوں زرا تم گھور تو کرو اپنا گریبان جھانک کر کے دیکھو وہ حضرت فاطمہ رویا کرتی تھی مولا چھوٹی راتیں کیوں بنائی ہے لیکن آج ہماری ماں کا حال کیا ہے رات بھر سوٹی رہتی ہے فضر کی آزان سنتی ہے نماز کے لیے مائیں اٹھ نہیں سکتی ہے بتاؤ یہ بیٹے نیک کئی سے ہو سکتے ہیں بتاؤ بتاؤ بیٹے ولی کئی سے بن سکتے ہیں غلامِ ولی کئی سے پیدا ہو سکتے ہیں وجہ یہ ہے ایک سماج کی جب ماں بگڑتی ہے تو سات پوچھتے بگڑ جاتی ہے جب ایک ماں سور جاتی ہے سات نسلیں سور جاتی ہے ایک ماں سور جاتی ہے تو سات نسلوں تک اس کا نسل رہتا ہے میرے اسلامی بھائیو چلتے چلتے میں آپ سے جملہ کہنا چاہتا ہو میرے اسلامی بھائیو تم نے مکان بنا لی ہے بلڈگے بنا لی ہے تم نے پھنشنیلے کپلے پہن لی گئے ہیں میں تم سے یہ نہیں کہتا ہو ارے تم نہ بنو یار خدا تمہیں توفیق دے تم ایسے بنو کہ تم جدھر سے نکلو دیکھنے والے کہیں اسلامی ہیرو جا رہا ہے تمہارا لباس دیکھیں تو لباس دیکھ کرتے کہنے والے کہیں یہ اسلامی ہیرو جا رہا ہے ارے اسلامی ہیرو تم بن کئی سے سکتے ہو آج تم زیرو لگتے ہو دیکھنے میں اتنی چوبھی تم جنس کی پینڈ پہنتے ہو اگر تمہیں پیشاپ کرنے کی حاجت ہو تم بیٹھ کر کے پیشاپ نہیں کر سکتے ہو اگر تمہیں سنت کے مطابق کھانا پڑ جائے تو سنت کے مطابق تم کھاپ ہی نہیں سکتے ہو ایسا تم نے لباس بدل دیا ہے ارے یار تم خوب ہیرو بنو لیکن دنیا بھی ہیرو نہیں بننا ہے تمہیں سلمان خان نہیں بننا ہے شارو خان تمہیں نہیں بننا ہے تمہیں اگر بننا ہے شہباز خان نہیں بننا ہے اگر تم بننا چاہتے ہو تو ایسے بن جاؤ اسلامی ہیرو بن کے نکلو اسلامی ہیرو کی اگر پائیس رکھی جائے تو اسلام کا وہ سپریشتار اسلامی ہیرو جسے زمانہ ابوبکر شدیق کے نام سے جانتا ہے اسلام کا ہیرو دیکھنا ہے تو عمر فاروق آزم کو دیکھ لو وہ اسلام کے ہیرو ہے اگر اسلام کا ہیرو دیکھنا ہے عثمان غنی کو دیکھ لو یہ اسلامی ہیرو ہے عثمان علیہ کائنات کو دیکھ لو یہ اسلامی ہیرو ہے اگر اسلام کا ہیرو دیکھنا ہے تو حسین آزم کو دیکھ لو جنہوں نے میدان کربلا میں نیزے کے اوپر اللہ کے کلام کی تلاوت کر کے بتا دیا اے لوگوں سنو جمعہ قرآن پل کے درود پلاتی ہے جمعہ درود مصطفیٰ پل کے سناتی ہے تو وہ اسلامی ہیرو نیزے پہ چل کے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا نارے تقویر نارے رسالت نارے رسالت ذکر شہدہ کربولا کانفرنس مولانا معید رزا شہ جہاں پوری نارے تقویر نارے رسالت ماشاءاللہ ذرا پیار سے بول دو سبحان اللہ اور محبت سے کہہ دو یا رسول اللہ بہت اچھا سننے ہو ماشاءاللہ میں نے آپ کا دل جان لی آتا کہ آپ کیا سننا پسند کرتے ہیں انشاءاللہ میں سناتا رہا ہوں تو توجہ چاہوں گا پیار سے بولیو سبحان اللہ امام حسین کی ماں حضرت خاتون جنت کو دیکھو علیہ کائنات بیٹھے ہوئے ہیں حضرت فاطمہ ہے کمرے میں صرف دو ہی لوگ ہیں تیسرا کوئی نہیں ہے نیا بی بی تیسرا کوئی نہیں ہے علیہ کائنات نے حضرت فاطمہ کی ران پہ ہاتھ رکھا رکھنے کے بعد کہتے ہیں اے خاتون جنت جب سے میں نے تم سے نکاح کی گیا ہے تم میرے نکاح میں آئی ہو تم نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لی جے ہیں اپنے لباس پر تم نے سترہ سترہ پیبند لگاتے پہنا ہے لیکن کبھی تم نے شکایت نہیں کی ہے اے فاطمہ تم جب سے میرے گھر پہ آئی ہو تمہیں لزیز کھانا نہیں ملا ہے تمہیں پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملا ہے اے فاطمہ جب تمہیں بھوک لگتی تھی تم کھجور کی گھٹلیاں پیس کر کے نمک لگا کر کے کھا لیا کرتی تھی اے فاطمہ کبھی تم نے مجھ سے ڈیمانڈ نہیں کی ہے فاطمہ کبھی تم نے مجھ سے مانگ نہیں کی ہے اے فاطمہ آج تمہارا شوہر علی یہ کائنات تم سے کہتا ہے فاطمہ جو تم مانگنا چاہو مجھ سے مانگ لو حضرت فاطمہ سے علی نے کہا فاطمہ جو تم مانگنا چاہتی ہو مانگ لو حضرت فاطمہ کہتی ہے اے میرے شوہر مانگنے کی ضرورت نہیں ہے شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے جب میرے باپ نے آپ کے ساتھ میرا نکاح کیا تھا مجھ سے کہا تھا بیٹی میں تیرا نکاؤ شخص کر رہا ہو جو غندان میں مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے اے میرے شوہر شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے علی فرماتے فاطمہ آج تو تمہیں مانگنا ہی ہوگا حضرت فاطمہ نے مانگا تو کیا مانگا حضرت فاطمہ کہتی ہے اے پروردگار میرے شوہر علی یہ کائنات کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے پھر حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ دعائیں کرتی ہو کرتی رہو لیکن آج تو کچھ مانگ کے دیکھ لو میں تمہارا شوہر علی ہو آج میں تم سے اتنا راضی ہو فاطمہ جو تم مجھ سے مانگو گی آج تمہارا شوہر علی تمہیں عطا کر دے گا حضرت فاطمہ نے پھر ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی اے مولا میرے شوہر علی کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے فاطمہ دعا کر رہی ہے میرے شوہر علی کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے لیکن آج آپ کی مہروعہ گھر میں ہے آپ جانتے بھی ہو جب کمانے کے لیے نکلو یا تمہارے پاس پیسہ ہو آ کر کے کہہ دو بیغام سن لے میں نے ایک لاکھ کا گنہ بیچا ہے میں تس سے بہت خوش ہو گیا ہوں اے میری ویوی یہ بتا تجھے کیا چاہیے آج تیرا شوہر تیری ہر مراد پوری کر دے گا آپ کی ویوی معلوم کیا کہے گی اے میرے شوہر دس ہزار روپے تو مجھے دے دیجئے تاکہ میں بیگ میں رکھ لوں اور نبے ہزار کا سونے کا گلے کا ہار لاکھے دے دیجئے آپ کی بیوی بیوی آپ سے فوراں ڈیمانڈ کرے گی لیکن علی فرماتے فاطمہ مانگو حضرت فاطمہ دعائیں کر رہی ہیں فربردگار میرے شوہر کی عمر میں برکتیں عطا فرما دے میرے شوہر کی کمائی میں برکتیں عطا فرما دے اب علی فرماتے فاطمہ آج تو تمہیں مانگنا ہی پڑے گا علی یہ کائنات نے اتنا کہا حضرت فاطمہ کہتی میرے شوہر کیا واقعی میں جو تم سے مانگو تم عطا کر دوگے علی فرماتے فاطمہ بانکے تو دیکھو اللہ کی قسم فاطمہ آج تم اسے جو مانگے گی تیرا شوہر علی تجھے وہ عطا کر دے گا حضرت فاطمہ نے کہا ٹھیک ہے سریے میں تم سے مانگنا یہ چاہتی ہو کہ جب میرا انتقال ہو جائے میرا ویسال ہو جائے میرا جنازہ دن میں نہیں بلکہ رات میں نکالا جائے جنازہ دن میں نہیں بلکہ رات میں نکالا جائے علی کائنات نے پوچھا فاطمہ حضرت فاطمہ نے کہا اے علی کائنات سنو قسم خدا کی وہ میری مائے بہینے گھوڑ سے سننے جو بے پردہ بازاروں میں جاتی ہے جو بے پردہ دائن چڑائل بن کر کے ادھر سے ادھر گھوما کرتی ہے علی نے پوچھا فاطمہ تمہارا جنازہ رات میں کیوں نکالا جائے حضرت فاطمہ نے کہا علی کائنات سنو قسم خدا کی آج تک میرے میرے جسم پر کسی غائر مرد کی نظر نہیں پڑی ہے میں یہ چاہیتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی میرے چہرے پر میرے کپن پر کسی غائر مرد کی نظر نہ پڑ سکے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت ذکر شہدہ کربولا کانفرنس یا حسین یا حسین ذراہاتوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا حسین یا حسین نعرے تکبیر نعرے رسالت ماشاءاللہ آپ کے امام صاحب میرا بڑا ساتھ دے رہے سبحان اللہ اور دیکھیں انا اپنا جلسہ ہے الحمدللہ اپنا جلسہ اور اپنے ہی ہے ہمیشہ ہی ہمارا ساتھ دیتے اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے ایک بار کہہ دیں یا علی مسکرہ کے یا علی اچھا بات بتاؤ سنت کا بھی ایمان کہتا ہے یہ علماء بیٹھیں ان کا بھی ایمان کہتا ہے اگر علی کا نام لے لیا جائے تو وزنی بوجھ جاتا ہے تو اللہ کی قسم جب علی کا نام لینے سے مسئیبت تل جاتی ہے اگر اس گاؤں کے اندر علی کا ذکر کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس گاؤں سے بلائے بہت جائیں گے مسکرہ کے بولنے بہت اچھا بلوارہ بہت اچھا بہت اچھا بلوارہ سبحان اللہ پیار سے بھولنے یا رسول اللہ اللہ سب کا رازی کہے کہہ دیجئے یا رسول اللہ سمجھ میں آیا حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا میرے شور میرے جسم پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی ہے میں یہ چاہتوں مرنے کے بعد بھی میرے جسم پر میرے کفن پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑ پائے اور اب اپنے گھر کا جائزہ لو برا مت مانیے اپنے گھر کا جائزہ لو ہماری ماں بھائیں جو دائیں بھائیں چھپ کر کے سن نہیں وہ بھی سن لے فاطمہ تو کہتی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی لیکن ان کا حال دے گی ہے جب میلے میں جانا ہو بازار میں جانا ہو شادی بارات میں جانا ہو تو اتنا بن سمر کے نکلیں گی جتنی کریم ہوگی ایک ہی دن زبل پیٹ لیں گی ہے نہیں اور میہ بھی اتنا بڑا بھگا ہے ایک ہی ہفتے میں بھیرہ لولی چلی گئی پھر لاکے دے رہیہ وہ بھی ایک ہفتہ چلی گئی کیونکہ اگر لاکے نہیں دے گا تو وہ عورت ہے عورت اور عورت کی برداشت تو میری ماں بائنوں بناو سنگھار کیا کرو اپنے اپنے شعوروں کے لئے کسی غیر مرد کے لئے بناو سنگھار نہ کیا کرو بشت اس لئے کتابوں میں لکھا جبہ عورت بن سبر کے گھر سے بار نکلتی ہے تو اسے بارہ شیطان گھور گھور کے دیکھتے آئے کتنے بارہ پھر انسان ہے نہیں وہ تمہیں کہیں نہیں سکتا ہوں بارہ شیطان گھور گھور کے دیکھتے ہیں اسلامی بائیوں برا ماننے کی بات نہیں میں آپ کو اس لئے سمجھا رہا ہوں میری ماں بائنوں میں تمہیں بھی اس لئے سمجھا رہا ہوتا کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کائز کو مولا کوئی مجھے سمجھانے والا ہی نہیں ملاتا اے میری ماں بائنوں تم یہ کنیز بن جاؤ تو انشاءاللہ بیلا پار ہو جائے گا بات چل لیتی حضرت فاطمہ کی اخلاق دیکھو کہہ دو یا رسول اللہ اچھا تھکے تو نہیں ہاں ابھی نہیں تھکے اس بہن اللہ ابھی نہیں ہم نہ کبھی تھکتے ہیں نہ کبھی چھکتے ہیں اس لئے کہ ہم غوث کی بریانی بھی کھاتے حسین کا کھچڑا بھی کھاتے اور غوث کی بریانی حسین کے کھچڑے سے جو بھی ہے پچھڑا وہ مرد نہیں بلکی ہے کہہ دو یا رسول اللہ ہم بریانی بھی کھاتے ہیں غوث کی کھچڑا بھی کھاتے حسین کا انہی کے نام کا صدقہ گھارے زوان اللہ حضرت امام حسین کی ماں خاتون جنت علی کے گھر میں پڑوس میں یہودی کا مکان یہودی کثیر الایال تھا بچے زیادہ تھے دن بر مجدوری کرتا تھا شام کو واپس آتا تھا خود کھاتا تھا اپنی بیوی کو کھلایا گرتا تھا ایک دن یہودی مجدوری کرنے کے لیے چلا گیا اس کی بیوی گھر میں اکیلی تنہا ہے کوئی دوسرا نہیں ہے درد زہم مبتلا ہو جاتی ہے بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو جاتا ہے اب وہ یہودی خاتون آواز دیتی ہے درد کی وجہ سے چیخنے لگتی آواز دیتی ہے کوئی پاس پڑوس میں رہنے والی سنا لبیت کہتی اپنے گھر سے بار نکلتی یہودی کے گھر پہ پہنچی پہنچنے کے بعد کیا دیتی ہے عورت درد زہم مبتلا ہے بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو چکا ہے اب حضرت فاطمہ قریب گئی کیا دیکھا وہ چیخ رہی ہے ہاتھ بٹاتی ہے دائی دینے کے بعد جب فاطمہ تو زہرہ چلنے لگی پھر پوچھا عورت یہ بتا جب تیرا شوہر شام کو واپس آئے گا تو وہ کھائے گا کیا عورت نے کہا میرا شوہر تو اتنا ظالم و جابر ہے اگر اسے گھر میں کھانا نہیں ملے گا مجھے گالیاں بھی دے گا مجھے مارے گا بھی حضرت فاطمہ نے پوچھا بتا سامان کہا رکھا ہے آٹا لیا ہاتھوں سے گن دیا روٹیاں تیار کر دی سبزی کو بھی تیار کر دیا تیار کر گھر سے باہر نکلتی ہے جب شام کے وقت یہودی گھر پہ پہنچا تو کیا دیکھتا پورے گھر میں بینی بینی خوشبو آ رہی ہے اب یہودی نے اپنی عورت تو یہودی اپنی عورت کے قریب جاتا ہے جانے کے بعد کہتا یہ بتا اس سے پہلے گھر میں آتا تا کبھی خوشبو نہیں آتی تھی آد بینی بینی خوشبو آ رہی اب شوہر نے ڈانٹا اس لیے وہ اللہ کے محبوب سے نفرت کرتا تھا حضرت فاطمہ سے بھی نفرت کرتا تھا اس نے کہا تو ہمیشہ ان کی تعریف تو تو سویب کرتی ہے اس نے ڈانٹا عورت خاموش ہو جاتی ہے عورت کی آنکھیں عشقبار ہے عورت نے کہا میاں لڑکے کا جنم ہوا ہے اب آپ جانتے ہو اگر باپ سن لے بیٹا پیدا ہوا تو خوشی میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے اگر بیٹی پیدا ہو سب سے پہلے دادا کے چہرے پر بارہ بجتا ہی اگر لڑکا پیدا ہو تو دادا کے چہرے پر بارہ بجتا ہی نہیں ہے چاہتا تھا کیا دیکھا اب بیٹے کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے اب شوہر نے پوچھا میری بیوی اس سے پہلے اور بی بچے پیدا ہوئے کوئی بچہ خوشبو دار پیدا نہیں ہوا اس بچے سے خوشبو آ رہی ہے عورت نے کا بات یہ ہے اس بچے کو رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ نے گسل دے دیا حضرت فاطمہ نے گسل دے دیا یہ ان کے ہاتھوں کی برکت ہے کہ بچہ خوشبو دار ہے پھر یہ حودی نے ڈانٹا عورت خاموش ہو گئی اب شوہر نے پوچھا میں تھکا ہوں کھانا بنا ہے کہاں سامنے کھانا رکھا دستر خان بچھایا بیٹھ گیا اللہ کی قسم پہلا لقمہ اس نے موہ میں رکھا دل کی دنیا بدل جاتی عورت سے کہاں میری بی بی یہ بتا آج کا کھانا بھی خوشبو دے رہا ہے عورت نے کہاں کھانا میں نے نہیں بنایا ہے نہ کسی پلوسن نے بنایا ہے بلکہ یہ کھانا بھی رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ نے بنایا ہے اتنا کہنا تھا یہودی ششو پھر میں دوب گیا یہودی نے اپنی بی بی سے کہا اے میری بی بی سن لے آج کا محمد سمجھ میں نہیں آ رہا ہے رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ نے ہمارے مکان پہ قدم رکھ دیا ہمارا گھر خوشبودار ہو گیا بچے کو نہلا دیا بچہ خوشبودار ہو گیا کھانا بنا دیا کھانا خوشبودار ہو گیا کتنی بارکت ہے اتنا تہنہ تھا اب اس کی بی بی نے کہا اے میرے شوہر سن لیو ارے تم آج ان کی تعریف کر رہے ہو ارے میرے جس تاریخ سے رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا چہرہ دیکھا ہے ان کا چہرہ میرے دماغ میں گردش کر رہا ہے میں سوچ رہی ہو کہ جب رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ کے چہرے کے نور کا عالم ہے تو ان کے اب حضور کے چہرے کے نور کا عالم کیا ہوگا نعرے تکبیر تیار سے بولنے سبحان اللہ بڑا دھیرے نکل لئی ہے تم سے زیادہ میں تھکا ہوا ہوں دیکھیں کون جیت رہا ہے ہاں ایسا نہ ہو میں سکسر لگاؤں سب باؤنڈری کے باہر کیش بھی کر لی جئے گا باؤنڈری مضبوط ہو ہاں پیار سے بول رسول اللہ بڑا مسکرار رہے بڑا اچھے لگ رہے ہو دل کرتا نہ میں سنا رہ ہوں لیکن جب رات بڑی ہو گئی تو فلا مولانا صاحب آ رہا ہے لیکن خورچن خورچن جب لاشت میں بچتی ہے نا تو خورچن کا ذائقہ ہمارے چچا لوگ بولے بیٹھے ان سے پوچھو خورچن میں ذائقہ کتنا آئے آج بولے لوگ کہتے ہیں جو نیچے کے چاوال ہیں خورچن وہ مجھے دی نا اور ہمیں تو پتہ نہیں چلتا جیس کھرچن بچتی نہیں ہے یار وہ ہانڈی کی ڈال یاد آتی ہے سبحان اللہ ہانڈی میں بنتی تھی کئی گھنٹے لگتے تھے جب اسے کھاؤ تو اس کے اندر برکتے گھر سے چلی گئیں پیار سے بولے پیشے والے بھی یار رسول اللہ سنتو مجھے بہت دور سے لوگ رہے میں دیکھ رہے آؤں چشمے والے کو اندھا نہ سمجھو ہاں پیار سے بولے یار رسول اللہ آواز ریکارڈ کرنے والے ہاپی زبیت صاحب ریکارڈ کر رہے آواز کو یہ دکھائیں گے نا کیا میں نے کہا ہے حسین کا ہم ذکر کرتے ہیں میرا ایمان ہے ہم پبیتر ہو جاتے یار حسین کو چاہے اپنا مانے چاہے بیگانہ حسین سب کی سنتے حسین سب کی سنتے وہ تو آپ نے سنا ہی علماء کرام سے مجھ سے پہلے بھی آپ نے سنا کیا کیا اور انہیں بتایا میں یہ چاہتا ہوں نا